فینکس پہ آپ کے اطماعات کے تین سال اور ہمارے افیشل پیچ پہ دو لاکھ فالرز ہونے کی خوشی میں فینکس لائے آپ کے لئے اپنی نئی اپڈیٹ سروس فینکس 2.0 فینکس 247 سنٹر جس کو ہم لوگوں نے نام دیا ہے فینکس 2.0 کا یہاں پہ ایسا ہے کہ کسٹمبر یہاں پہ آکے ریلیکس کر سکتے ہیں ٹوٹلی ائر کنڈیشن انگوانمیٹم پروبائید کر رہے ہیں ہم ان کو کمپلیمنٹری لنچ دے رہے ہیں یا ڈینر یہاں پہ آپ کی ایک گاڑی کے اوپر ہم چار وارئیس دے رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سپروائزر ہوتا ہے اس کے علاوہ سپروائزر کی سپروائزر میں خود بھی آن فلور جا کے کر رہا ہوتا ہوں اسلام علیکم جی میرا نام ہے ساوجت ملک اور آپ کو ویلکم کر رہا ہوں ہوں کسی کے گھر نہیں بلکہ فینکس 247 سینٹر میں جس کو ہم لوگوں نے نام دیا ہے فینکس 2.0 کا اب سوال یہ اٹھتا ہے کیسی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہمیں فینکس 2.0 بنانا پڑا تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہم نے اپنے پروڈکس کو اپگریٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کو جو سروس ملے گی جس پروڈکس سے ملے گی وہ بہت اچھے قوالٹی کی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وارئیز ہیں جو کہ اس سینٹر میں پائے جائیں گے وہ سپیشلی ٹرینڈ ہیں تو آپ کی گاڑی کی جو سروس قوالٹی ہے منٹینرز وہ بھی اپگریٹ ہوگی ہے اس کے ساتھ جو مین پوائنٹ ہے جس سے ہمیشہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ ہماری سروس جو ہے بہت ٹائم کی زومنگ ہے ادھر ہوگا یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہوگی لیس ٹائم میں سروس اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آپ ہماری سروس میں کوئی کمپرمائز کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ٹائم آپ کی گاڑی میں کم سے کم تین سے چار وارئیز سروس دے رہے ہوگی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی گاڑی کو اچھی قوالٹی سروس ملے اور وہ بھی کم ٹائم میں ملے تو آئیں فینکس 24-7 سینٹر میں سب سے پہلے جب فینکس سینٹر میں کوئی گاڑی آتی ہے تو ہمارے وارئیز جو ہیں وہ گاڑی کو پورا انسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے جو ہمارے وارئیز ہیں وہ سارے اس گاڑی کو چمڑے وہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے انسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فارٹس ہیں اس کو کس طرح کی جنرل سروس دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو ساتھا دفاتے بھی جاتے ہیں کہ ہمارے وارئیز اس وقت کیا کر رہے ہیں اس وقت ہمارے وارئیوں نے گاڑی کا یہوالا مات اس کو رمووو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ اس مات کے رموو ہوگی اس گاڑی کی جنرل سفیس ہوگی اس کے علاوہ جو باقی ہمارے وارئیوں ہیں وہ اندر کی طرف لگے ہوئے ہیں کس نے کوئی پر فیوم پکڑ لیا ہے گاڑی پر فیوم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا جو سمیل بھی آ رہی ہوگی ان کو اندر سے وہ انہوں نے شروع کرنا شروع کر دی ایک وارئیوں نے دور پر جنرل سفیس کرنے شروع کر دی ہوئی ہے باقی ہمارے وارئیوں نے گاڑی کا مات رموو کر دیا اور وہ پرفیوم بھی اس لئے کہہ رہے تھے کیونکہ گاڑی میں کافی گند بچا ہوا تھا تو اس وقت ایک پلائنٹ اپنی گاڑی کی جنرل سفیس کروا رہے ہیں سب سے پہلے ان کے بعد جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے کبھی تک اسپیڈنس کیسا جا رہا ہے اور کیا سٹیوشن ہے ان کو اس سفیس کے بارے میں کیسے پتا چلا ہی؟ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سے ٹھیک 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 ہے؟ آپ کا نام کی ہے؟ محمد شہریار محمد شہریار بھئی ہم لوگ آپ سے پہلے بچیں کہ آپ کو فینکس کے بارے میں کہاں سے پتا چلا؟ میں اس سے فیسپک کو جوز کر رہا تھا وہ وہاں میں پتا چلا لگے آپ کو کون ارصا فیسپ میں نے دیکھتا تو آپ کی امرشل میں دیکھتا تو آپ کو جانتے ہیں اگر میں میں آپ کو پیرفتہ کرانے والانے لگے کہ آپ نے کسی تھے وہوں نے دیکھتا ہوں وزشتر کی اگر میں وہاں سے کابی کروز کی تھے کہ وہاں میں گاڑی گاری میں سے پیرا ہوں مجھے جو سیکلا کرے گے جب ایک پہلے آپ نے گاڑی گھر میں گروہی گئے تو ادھر کے بارے میں کیسے پچا ہو کہ ایک سر сказ بنا ہوا لیکن سنٹر گروہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ کارے والان کو رہا جاتی ہے آپ کو ہمارے ویر آس اور رسول کرتا ہوں ابھی تک ابھی یہ شباں سے آئے ہیں آپ کو صحیح لگا ہے کہ یہ بہتر ہے بہتر لگا گھر کے نشترینی بہتر لگا گھر کے نشترینی زیادہ بہتر ہے گھر والی بھی اچھی ہے گھر والی بھوری نہیں ہے وہ بھی اچھی ہے لیکن اس کے لئے یہ بہر ہے کہ یہ سنیئرکی لوگ ہے ایسے ہیں چاہتے ہیں بلکل ایسے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تھا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اور ہم لوگ بھی آپ کو یہ اویر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ گھر میں جنرل سروس کرانا ہے ہم نے سٹارٹ کیا اس کو کروائیں لیکن ادھر آپ کو بینفیٹ یہ ہوگا جتنی بھی کمپلینز ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ سر آپ کے جو وارئر ہے گھر میں آیا تھا تو یہ مسحاب ہو گیا تھا ادھر مسحاب کے چانسز بہت کم ہیں 0.001 پرسنٹ ہے وہ اس لئے کہ یہاں پہ ہمارے سینئر سٹاف اویلیبل ہے ہمارے مینرز یہاں پہ ہوتے ہیں جو سینئر وارئرز ہیں جو ٹرینرز ہیں یہاں پہ وہ بھی اویلیبل ہیں تو یہاں پہ غلطی کی انجایش نہ ہونے کے بابر ہے اس لئے آپ لوگ یہاں پہ آکے فینکس ٹو پنٹو پہ آکے اپنی گاڑی کی جنرل سروس اور سرامی کوٹنی کروائیں پاکستان ہے پہلی مرتبہ فینکس دے کے آئے آپ ملے 24-7 سروس ان دے سوپرویجن آف پیشنلی ٹرینڈ سٹار سب سے پہلے آپ کو ملوات میں ہمارے جنرل مینجر سے جن کا نام ہے آسد صاحب آسد بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں پیٹا آگے ہمارے پیٹا آگے آسد بھائی سب سے پہلے تو ہمارے جو کلائنٹ ہیں ہمارے کاسٹومیز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ فینکس تیر سینٹر بنا ہے یہ باقی سروس سینٹر سے ڈیفرنٹ کیوں ہے اور ایک ہوم لائک فیلنگ گھر واری فیلنگ کیوں آتی ہے سر اس میں ایسا ہے کہ ہم لوگ پہلے سروس دے رہے ہیں آپ کو ڈوہ سٹیٹ کی جس میں ہمارے نورمالی ایک گاڑی کے لیے ہم دو واریرز سینٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی ایک گاڑی کے اوپر ہم چار واریرز دے رہے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سپرویزر ہوتا ہے اس کے علاوہ سپرویزر کی سپرویزر میں خود بھی آن فلور جا کے کر رہا ہوتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے فلور مینجرز بھی یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں جو یہاں پہ سروسز آپ کو پرویڈ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کو آپ کی پروپلی چیکر مینس ہوتا ہے تو اسرد پہ یہ بتائیں جو ہوم لائک فیلنگ ہے گھر واری فیلنگ ہے وہ کیسے آساتے ہیں یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم لوگ آپ جب آتے ہیں یہاں پہ کسٹمرز ہمارے یہاں پہ آتے ہیں کسٹمرز یہاں پہ آکے ریلیکس کر سکتے ہیں توٹلی ائر کنڈیشن انوارمیٹم پروائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو کمپلیمنٹی لنچ دے رہے ہیں یا دینر جس ٹائم پہ وہ آ رہے ہیں اور دینر یہاں پہ نیٹ ٹکس چل رہا ہوگا آپ ایسیلی یہاں پہ ریلیکس کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ اپنی گاڑی چھوڑتے ہیں تو یور کار بکمس اور ریسپونسیبیلیٹی تو وہ ٹوٹلی ہم لوگ اس کو کیا کریں گے پیمپل کریں گے پروپرلی اور اس کے بعد آپ کو جاڑی چھوڑ کریں گے تو اصطر بھائی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے تو یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ نے اندر آکے ریلیکس کرنا ہے آپ کی گاڑی کی جنرل سرویس اور سلامی پوٹنگ ہم لوگ ہیں تو یہ تا فینکس چو پوائنٹ ہو جس میں ہم لوگ آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ کی پروڈکٹس پیٹر کوالٹی سرویس پروفیشنلی ٹرین سٹاف اور لیس ٹائم کی زیومیں تو آج ہی فون اٹھائیں اور کار ملائیں اور اپنی گاڑی کی سرویس بک کروائیں تو دیر کے اس بات کیے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے زیادہ دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی